سورہ رحمان پڑھنے سے چاہے جسم میں بیماری کی حالت ہو یا تندرس جسم ہو اس کے اندر مخلف قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں آپ کو ہم آج سورہ رحمان کی فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں سورہ رحمان کی ہر آیت سننے کے ساتھ جسم کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے اور جب سورہ رحمان کی تلاوت سننے کے بعد بیمار آدھا گلاس پانی پیتا ہے تو وہ اس طرح محسوس کرتا ہے کہ جس طرح انگاروں کے اوپر پانی ڈالا جا رہا ہے میڈیکل سائنس ہیپیٹائٹس کے امراض سے متعلق مایوسی کا شکار ہو چکی ہے دنیا میں اس وقت ہیپیٹائٹس کے مرض میں مقتلع مریضوں کی ریجسٹر تعداد چالیس کروڑ ہے جبکہ پاکستان میں ریجسٹر مریضوں کی تعداد دو کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے ایسے میں میڈیکل سائنس کی بیبسی انسانی ذہن اور معاشرے کی تباہی کا پیغام دے رہی ہے مگر سورہ رحمان کے سننے سے یہ مرض چند ہی آیام میں وجود سے ایسے غائب ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس کا نام و نشان ہی نہ ہو سورہ رحمان کے ذریعے لوگوں کی ذہنی جسمانی اور روحانی بیماریوں کا یقینی علاج ہوتا ہے سورہ رحمان کی قرآن تھیراپی کے ذریعے لا علاج مریضوں کا کامیاب علاج ہو چکا ہے بلکہ بہت سے لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ سورہ رحمان سننے سے ان کی بہت سی پیچیدہ بیماریاں ختم ہو گئی ہیں جب کوئی مکمل طور پر اپنی توجہ سورہ رحمان کی طرف کر کے تلاوت سنتا ہے اور اپنی آنکھیں بند کرتا ہے تو سورہ رحمان کی ہر آیت سننے کے ساتھ اس کے جسم کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے اور جب سورہ رحمان کی تلاوت سننے کے بعد وہ آدھا گلاس پانی پیتا ہے تو وہ اس طرح محسوس کرتا ہے کہ جس طرح انگاروں کے اوپر پانی ڈالا جا رہا ہو سورہ رحمان کے ان مشاہدوں کا جب ناروے میں پتا چلا تو ناروے آسلو پر پرائم ٹی وی پہ یہ پروگرام چلایا گیا پوری دنیا میں دکھایا گیا اور سورہ رحمان کے پروگرام کی افادیت نے پوری دنیا کو چونکا دیا انہوں نے کہا کہ جو لوگ دکھی، الجن یا ذہنی کرب میں ملتلا ہوں وہ سورہ رحمان کی تلاوت دن میں تین مرتبہ متواتر سات دن تک سنیں میرے عزیز دوستو بھائیو تمام بیماریوں کا علاج قرآن کی آیات میں موجود ہے اگر ہم ان آیات کو غور سے سنیں اور مجھ جیسے کم فہم کا ایمان ہے کہ اس کے ذریعے کینسر، فالے، شوگر، ہارٹ اٹیک اور دوسری بے شمار امراض کا علاج کیا جا چکا ہے دنیا کی ہر بیماری کا علاج سورہ رحمان کی تلاوت سننے میں ممکن ہے اگر آپ میں سے کوئی دوست تلاوت کو پڑھ نہیں سکتا تو سن تو ضرور سکتا ہے آج اس انٹرنیٹ کے دور میں سورہ رحمان مختلف قسم کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ پر موجود ہے اس کی تلاوت بھی موجود ہے، اس کا ترجمہ بھی موجود ہے خدا کا نام لے کر اگر آپ کسی بیمار کے کونے کے اوپر اپنے موبائل کے ساتھ کسی ٹی وی کے ساتھ، کسی ساؤنڈ کے ساتھ لگا کے رکھنے خدا کی قسم اس کے بہت زیادہ بڑے اچھے اثرات اس انسان کے جسم پر پڑھتے ہیں سورہ رحمان کے ساتھ اگر کوئی قرآن کی دوسری آیات بھی لگا کے رکھیں تو یقین مانیں اگر کوئی جوان تندرستوانہ بندہ ہے اور وہ بیماریوں کو شکار ہے اور دنیا میں کہیں بھی اس کو کسی قسم کا علاج کی سہولک مجسر نہیں ہو رہی یا کسی بھی علاج سے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو میرا کل ایمان ہے کہ اگر اس کے گرد گرد قرآنی آیات کو لگا دیا جائے اور اس کو آنکھیں بند کر کے اس کو سننے کا کہہ دیا جائے اور اس کو سننے کے بعد آدھا گلاس پانی پینے کا کہہ دیا جائے تو یقین مانو یہ اس سے بڑی مثال اور کوئی نہیں دی چاہ سکتی کہ جیسے انگاروں پر پانی ڈالا جا رہا ہو سبحان اللہ میں اس ذات کا کیسے شکر ادا کروں میں اس ذات کا کیسے سجدہ ریز ادا نہ کروں میں اس ذات کو کیوں نہ اپنا خدا مانوں ہر ایک بات میں حکمت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ